کہ صرف میں جھلک دینے چلا ہوں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی کہ حضرت عمر نے ایک دو موقع پر کہا اللہ علی اللہ اللہ کا عمر اگر علی نہ ہوتا عمر حلاق ہو جانا یہ حضرت عمر نے کہا آؤ اس جملے کا موقع محل بھی بتاتا جاؤں اور علی کے علم کی جھلک بھی دیتا جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر کے پاس ایک کیس لائے گیا ایک بچہ جس میں الزام تھا کہ حضرت عمر کی عزالت میں بیٹھے ہیں اس نے اپنے آقا کو پتل کر دیا ہے حضرت عمر نے پوچھا ہاں بیٹھا قتل کیا ہے انہوں نے کہا جی بلکل کیا ہے حضرت عمر نے کہا کیوں وہ تمہارا آتا تھا تم اس کے غلام تھے نوکر تھے تجھے اس نے خریدہ ہوا تھا قتل کیوں کیا حضرت عمر مومنی وہ میرے ساتھ قوملوت والا عمل کرتا تھا بدھل ہی کرتا تھا میں نے اس لئے اپنی حصت اور غیرت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا حضرت عمر نے کہا ترے پاس کوئی گواہ ہے حضرت عمر مومنی کوئی گواہ تو نہیں ہے ایسے کام تو چھپ کے ہوتے ہیں شریعام تو نہیں ہوتے کہ میرے پاس کوئی گواہ تو حضرت عمر نے کہا اگر ترے پاس گواہ نہیں ہے میں گواہ ہوں پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوں تو جب کے ساس کے طور پر قتل کے بدلے قتل کیا جائے تھا تو بچہ رونے لگا گڑ گڑھانے لگا کاجیل کسانی کرنے لگا کسر اٹھانے لگا کہ عمر مومنی میں جھوٹا نہیں ہوں میں سچا ہوں تو حضرت علی نے جب بچے کی اس گڑ گڑا ہٹ کو دیکھا حضرت علی نے حضرت عمر سے مقاطب ہو کر کہا عمر اگر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں حضرت عمر نے کہا علی آپ تو وہ جس کے لئے پیغمبر نے کا عقضہ ہوں علی تو سب سے اچھا فیصل ہے خاضی اور کو ذات ہے چیف جسٹس ہے حضرت علی اگر آپ نے کرنا ہے آپ فیصلہ کر دیں علی شہر خدا نے کہا عمر مومنی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے حضرت عمر نے کہا بلکل وقت ہے تو حضرت علی نے کہا بچے کو لاؤ پولیس ساتھ آئی بچے کو لے کر حضرت علی نے کہا کبرستان چلو کبرستان گئے حضرت علی نے کہا کبر کھو دو تو اس مردنے والے کی کبر کھو نہیں گئے جب کبر کھولی حضرت علی کبر کے اندر گئے پورا ایک منٹ کبر کے اندر رہے ایک منٹ کے بعد باہر آئے اور کہا کبر بند کر دو کبر بند کر دی گئی واپس آئے بچے کو لے کر حضرت عمر کی عدالت میں اور حضرت عمر کو آ کر کہا عمر یہ بچہ بے گنا ہے یہ بچہ سارے بولو یہ بچہ بے گنا ہے تو عمیر المومنی نے پوچھا علی اس کے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے تجھے گواہی کہاں سے مل گئی کہ یہ کوئی گنا ہے تو علی المرتضی نے کہا امیر المومنی اگر اس بچے کی گواہی زمین کے اوپر نہیں تھی تو علی اس کی گواہی زمین کے نیچے سے دے آیا ہے اس کو کہتے ہیں دور اندیشی دور بھی نہیں علی زمین کے نیچے سے اس کی گواہی دے آیا ہے حضرت عمر نے پوچھا دی وہ کیسے علی المرتضی نے کہا امیر المومنی میں نے حضور کی زبان سے خود سنا تھا کہ حضور کا فرمان تھا کہ جو آدمی قومِ لوت والا عمل کرے گا کسی مرد کا مرد کے ساتھ جیسے آج کل ہم جنس پرستی کچھ لوگ لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح بدفیلی کسی بچے یا مرد مرد کے ساتھ کرے گا تو جب وہ مرے گا تو اس کی قبر سے اللہ اس کی میت کو نکلوا کر فرشتوں کے ذریعے قومِ لوت کے قبرستان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جو سخت عزاب وہاں ہو رہا ہے وہ اس قبرستان میں نہ ہو فگر نہ دوسرے مردوں کو تقریف ہوگی اس لیے اللہ اس کی میت اٹھا کر اس قبرستان میں ڈال دیتے ہیں علی جب اس بچے نے یہ الزام لگایا تو میں نے جا کر اس مرمے والے کی قبر کھو دی جب میں قبر میں گیا تو میں نے دیکھا اس کی لاش نہیں تھی میں سمجھ گیا میرے نبی کا فرمان سچا ہے اور یہ بچہ بھی سچا ہے اگر بہت سچا ہوتا تو اس کی لاش قبر میں ہوتی اس کی لاش قبر میں نہیں ہے میں سمجھ گیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی لاش اٹھا کر تو میں نوت کے قبرستان میں ڈال دی اس موقع پر عمر نے کہا تھا لولا علی جن لحالا کا عمر علی اگر تو نہ ہوتا آج عمر حلاق ہو جاتا